بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آج کا ٹاپک ہماری سیکشو لائف کے اوپر ہے کہ کس طرح فہش فلمیں یا پون موویز ہماری زندگی خراب کر رہی ہیں ایون کہ میاں بیوی کو جسمانی تعلق قائم کرتے ہوئے مزا نہیں آتا اور اس صورتحال کے اندر جو تباہی گھروں میں آ رہی ہے یا سوسائٹی میں آ رہی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور جس حساب سے لوگوں کو یہ فہش فلمیں اویلیبل ہیں اور جتنی تیدی سے وہ جتنی زیادہ دیکھ رہے ہیں اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس کے ایکسٹریم لیبل پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر وہ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تشدد کرنا چاہتے ہیں یہ صورتحال کیا خطرناک ہے یہ انڈسٹری کیسی ہے یہ تمام چیزوں کے جواب اور کس طرح آپ نے اسے چھٹکار حاصل کرنا ہے کتنا وقت درکار ہے یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دیکھئے سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ موڈرن دور کی سب سے بڑی اڈکشن سب سے بڑی گندی عادت اس وقت آپ سمجھ لیجئے یہ درک کی طرح آپ کے ساتھ چمڑی ہوئی ہے اور وہ ہے فہش فلمیں یا پون موویز دیکھنا اصل میں اس وقت صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے پوری دنیا میں قریباً دو سو ارب ڈالر سے زائد حقیقہ ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ یہ انڈسٹری اس سب بن چکی ہے اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ جب کرونا آیا کرونا کے آنے سے لے کر اب تک یہ فہش فلم میں بنانے والے جو ڈائریکٹرز اور پرڈیسر یا اس انڈسٹری کو اتنا جمپ لگا یعنی دو سو فیصد زائد لوگ یہ موویز دیکھنا شروع ہوئے کیونکہ جتنا زیادہ وہ گھروں میں رہے ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے فہش فلموں کا سہارا لیا پرانے زمانے کے اندر لوگوں کو یہ فہش فلمیں دیکھنے کو ملتی نہیں تھی بڑی مشکل سے کسی کی گھر کے اندر وی سی آر کوئی ہوتا تھا وہ باہر سے جا کر کوئی فلم لے کر آتا تھا وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی اور اکثر اوقات ایسی صورت حیال ہوتی تھی کہ آپ کو اویلیبل ہی نہیں چیزیں ہوتی تھی اور نہ پوری دنیا میں بنتی تھی لیکن آج انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کے پاس یہ چیزیں آتی امران کا نہیں سی لیے پوری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے لے کر پوری ایون کے دیکھیں معاملہ پہلے ڈیفرنٹ تھا کہ نوجوان نسل برباد ہو رہی تھی اب تو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی برباد اور ان کے اندر سیکس ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ فلم نہ کوئی دیکھ لیں آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ دنیا کے تقریباً 35 فیصد گوگل پر جو سرچ کیا جاتا ہے وہ ان فہش فلموں کے بارے میں ہوتا ہے اور اس کے روا دنیا کی تقریباً 35 سے 40 فیصد جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ کوئی اور موویز نہیں یہ فہش فلمیں ہیں اور اسی طرح سب سے زیادہ جو پرابلم ہے تقریباً 55 فیصد لوگ یعنی جو فہش فلمیں دیکھتے ہیں ان میں جو 55 فیصد ہیں ان کی ایج 13 سے 19 سال ہے اب آپ سوچ لیں کہ کس لیول پر یعنی نوجوان جو طبقہ ہے 13 سے 19 سال تک وہ کس طرح اپنے آپ کو متاثر کر رہا ہے اور ایک اور عجیب اور غریب صورتحال ہے کہ تقریباً اس میں 67 پرسن جو صورتحال آپ کو سمجھ جاتی وہ ہے مرد یعنی میل جو فلمیں دیکھتے ہیں یا نوجوان لڑکے یا بوڑے جو بھی ہیں وہ تقریباً 67 پرسن ہے اور 33 فیصد خواتین ہیں جو فہش فلمیں دیکھتی ہیں اب آپ سوچ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جو آپ کو موویز یعنی نیٹ فلکس سے لے کر ایمازن ٹویٹر سے لے کر اور بہت ساری جو سوشل ویب سائٹز ہیں اگر ان سب کے تمام وزیٹرز یا یوزرز کو ملا لیا جائے تو اتنے نہیں بنتے جتنی فہش فلموں کو دیکھنے والے یوزرز ہیں اگر ہم ایسے فلمیں دیکھتے ہیں تو کسی کا کیا جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں ہم کسی کا نقصان تو نہیں کرتے اگر سوسائٹی کے اندر جو کمپنیز ہیں وہ فری میں دے رہی ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے یا لوگوں کو کیا نقصان ہے دیکھیں اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ کے گھر تک اس کے ایشوز آ رہے ہیں وہ کیسے دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا جو فلمیں بنانے والی انڈسٹی ہیں ان کوئی چیزیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لائف برباد ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ آپ زیادہ دیر فلمیں دیکھیں وہ پیسہ بنائیں اور اسی طرح ان کا ایجنڈا پورا ہوتا رہے اب آپ عام روٹین میں دیکھ لیں کہ لوگ زیادہ تر ویکنڈ کے اوپر بھی اس کو دیکھتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ بار بار فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اصلی ریل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایون کہ ایسا ہی ہو اب جو نوجوان جن کی شادی نہیں ہوتی وہ اس کو ایدہ سیکس ایڈکیشن کے طور پر لیتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں گھر سے شروعات ہوتی ہے پیرنٹس آج کے دور کے اندر گائیڈنگ کرتے ہیں آپ ان فلموں سے دیکھتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک فلم ہے جو کہ جس کا دورانیہ تقریباً آپ سمجھ ریجئے پچیس سے تیس منٹ کا ہے اب یہ فلم کم از کم ڈیڑھ سے دو دن میں جا کر کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں کٹس ہوتے ہیں وہ سپری کرتے ہیں جب وہ ہر طرح کا کام کرتے ہیں تو اس میں کٹنگ بہت زیادہ آتی ہے ایون کہ کئی دفعہ ان کو ڈیزائر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے سپری کرنا پڑتا ہے اپنے موں کو صاف کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں یہ تمام وہ جو چیزیں اس کے بعد جا کر آپ دو دل میں تیس منٹ کی کوئی ایک فلم بنانے کے قابل ہوتے ہیں کٹس ہیں وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ آپ اندازہ کر لیجئے جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹ پر ملے یا عورت کے ساتھ ملے اصل میں یہ آپ کا نوے فیصد ہوتا ہے وہ کیمرہ ورک ہوتا ہے آپ کو ایش ٹی میں دکھایا جاتا ہے کیمرے کے انگل ایسے ہوتے ہیں ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے پانک پانک چھے چھے جگہ سے کیمرے کا انگل ہوتا ہے تو آپ کو خوشنما بنا کر چیز پریزنٹ کی جاتی ہے اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگمرد ہے وہ اپنی بیوی سے بھی یہی چیزیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا جس بھی ویسا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بالے سے وہ ایسی حرکتیں کرے دیکھیں یہ ان کا بزنس ہے ان کو یہ چیزیں ملنی ہیں اب آپ سوچیں کہ عام روٹین میں کیا لوگ اس طرح کی پوزیشنز کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ جن جاتے ہیں وہ پانک کس انگل سے پوزیشنز کرتے ہیں آپ عام روٹین میں ایک کام کرنے جائے تو دس دفعہ لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو خاص طور پر ان کی ڈس سلپ ہو جاتی ہے بہت ساری جیسی صورتحال ہے اب پرابلم یہ آتی ہے حالیہ جو ریسرچ سے ریپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق اب یہ فہش فلمیں اگلے لیول پر چلی گئی ہیں یعنی یہ ابیوز پر معاملہ آ گیا لوگ اگرسیو ہیں شدید اور ابیوز بیہیوئر کے ویسے پھر وائلنس پر معاملہ آتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ جب فلمیں دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی نشا ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ ہائی لیول کا نشا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پچھلے نشوں سے آپ کا دل نہیں بھرتا اسی طرح اس انڈسٹری کا کہ آپ جب فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انگل ہے وہ انگل ہے پھر آپ چاہتے ہیں اس میں ایکسٹریم بیہیوئر ہو کہ یعنی آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ شخص ایسی چیزیں کرے کہ جس کے اندر بس اگریشن ہو غصہ ہو لیکن وہ چیر پھاڑ کر رکھ دے یعنی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے حل کے اندر وہ ایک ڈیفرنٹ چیز چلی جاتی ہے آپ جب اسے ہٹ کے جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں کہ آپ تشدد دیکھنا جاتا آپ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر فلموں میں کام کرنے والی خواتین اور مرد انہوں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہ چیزیں استعمال نہ کریں ان چیز کو اپنے ریل لائف میں مت بتائیں اور ایون کہ کئی جو بیوی ہیں ان میل سٹار کی جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرد گھروں میں آتے کیونکہ یورپ اور سر جگہ پر یہ اپن چیز ہے کہ جب وہ اس طرح کا کاؤں کر کے آتے ہیں تو ان میں اتنی طاقت باقی نہیں رہتی یا ان میں وہ موڈ نہیں ہوتا کہ وہاکر ہمیں خوش کر سکے تو ایک تو لائف ان کی برباد ہوتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی پرابلم بھی ہوتی کہ جب آپ اتنی زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ڈیزائر ہوتی ہے سیکس کی وہ نہیں آپ کو ہونا شروع ہوتی جب تک آپ اس لیول کی کوئی چیز نہ دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو صورتحالی ہوتی ہے کہ ان کو اس لیول پر لانے کے لئے فلم دیکھنا پڑتی ہے پھر جا کر ان کو کہیں یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے آپ سوچ لیں کہ کبھی کبھال لوگوں کو ایسی صورتحال پیش آتے ہیں کہ ڈیزائر ہی نہیں ہوتی پھر اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیووس ہوتی ہیں آپ خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہیں کئی خواتین بھی تشدد کرتی ہیں اور اسی طرح پھر سوسائٹی کے اندر آپ ایون کے کئی چیزوں کا غصہ نکالتے ہیں آپ کی ڈیزائر نہیں ہوتی پاکستان جیسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ گھروں میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی لائف میں اتنی مداخلت ہوتی ہے کہ آل لیڈی لوگوں کی جو ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں ہوتی اس لیے آپ دیکھیں آپ اکثر اوقات بہت سارے مردوں کو دیکھیں کہ ان کی خاص اور پر اس لیے پاؤں تک عورتوں کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں یا تاٹھتے رہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ٹائم نہیں ملتا کیونکہ معاشی صورت حال خراب ہے کہ گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آپ کو ہوتے ہیں تقس کردران بہت سارے لوگ انتہا کو جانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید یہ نوجوان نسلی سوچتے ہیں کہ یہ ایڈیوکیشن ہے یہ ایڈیوکیشن بالکل نہیں ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بھی اسی طرح کا کام کریں تو یہ ہو نہیں سکتا نہ ان کے جسم کی صورتحال ایسی ہوتی ہے نہ شیپ ایسی ہوتی ہے اور نہ ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں سو لہذا نہ وہ فٹنس ہوتی ہے اس صورتحال میں آپ اپنی لائف کو تباہ کرتے ہیں اور لوگ ایک دوسری سے بیزار ہو جاتے ہیں سو اس صورتحال کے اندر ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کتنا ٹائم لگتا ہے اصل میں جب آپ خالی اس کا یہ نقصان ہے اس کا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی ذہنی صلائیتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں آپ جو کرٹیکل فیصلے ہیں وہ آپ نہیں لے پاتے ڈیزائر آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ غلط چیزوں میں جاتے ہیں لیکن پرانے زوانے میں تواف خانے کیوں چلتے تھے کہ ان کی ایک اداہ ہوتی تھی وہاں پر لوگ جاتے تھے مجرہ دیکھتے تھے ان کو بولنے کا انداز تھا اب گھر کی جو خواتین تھی وہ وفار محبت میں آگے تھی لیکن ان چیزوں میں نہیں زائر سی بات ہے جس میں وفا ہے محبت ہے آپ کے بچوں کو سنبھالنا تو مرد اپنی ان اداہوں کو لبھانے کے لیے ایون کے آتی بہت ساری لوگ گرل فرنڈز کیوں بناتے کیونکہ وہ کام آپ نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے ساتھ تو اس طورت حال کے میں یہی چیز اس انڈسٹری کا ہے کہ آپ یہ تمام کام نہیں کر پاتے اب ایک عام شخص جو ہے مثال کے طور پر اس نے اگر اسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو دو سے دھائی مہینے کا وقت چاہیے آپ فلم نہیں دیکھتے اب اپنا ٹائم دوستوں کے ساتھ گزارے ان چیزوں سے اوائیڈ کریں تو آپ انشاءاللہ دو سے تین مہینے میں بلکل کلیر ہو جائیں گے اور اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کو کم از کم چھ مہینے لگیں گے یہ عادت چھوڑنے میں آپ کو مشکل ضرور ہوگی لیکن یہ صحیح ہوگا کہ آپ کی لائف اچھی رہی میاں بیوی کا تعلق اچھا رہتا ہے ورنہ آپ ایک دوسرے سے کھڑتے ہیں ڈیزائر پوری نہیں ہوتی تلاکے ہوتی آپ ڈیپریشن کا شکار ہوتے آپ کے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں رہتے لوگ ایک دوسرے سے بسبرے ہوتے ہیں مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیزائر ویسی ہو جس طرح موویز میں اور ان کی بیویاں بھی ویسی ہی کریں ایسا ناممکن ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ چیز آپ ذہن میں یہ تو بڑی بات ہے جو ڈراما انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے آپ ان کو کہیں کہ آپ کی بیوی جیسا بن کر دکھا دے یا کسی بھی صورت میں آپ کی بیویوں جیسا بن جائے نہیں ہوتا ایون کہ آپ جو فیلم انڈسٹری کے لوگ ان کی طلاقیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں یہ گھر نہیں سنبھال پاتی آپ کو اچھا میک اپ اور یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن حالات خراب رہتے ہیں سو اس لیے اس صورتحال سے ہمیشہ بچنا چاہیے حقیقتی بھی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں